اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر تاہر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر تاہر گندل ویٹری کنسلٹنٹ یوٹیب چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیب چینل پہ اور میں نے جو آئے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے کہ جو ہمارے پاس قیمتی ڈاگز ہیں جو ہم لوگ شوق سے جو کتوں کی بریڈنگ کروا رہے ہیں ان کی جو چھوٹے بچے آ رہے ہیں جو پپس ہیں ہمارے ان کے اندر ایک بہت امپورٹن اور بہت سیریس قسم کا مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹ کی کیڑوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے ان کی جو گروت ہے وہ بہت پور ہوتی ہے ان کے اندر جو بڑھوتری بلکل نہیں ہوتی جو نسلے کان کھڑی کرنے والی ہیں جیسے جرمن شہپڑ وغیرہ ہیں ان کے مسائل کان کھڑے کرنے کے آتے ہیں ہڈیوں کے مسائل آتے ہیں کافی ساری ایشوز آتے ہیں یا جن جو شکین لوگوں نے جیسے کہ جو لوگ سور کے شکار کرتے ہیں یا جو لوگ خرگوش کا شکار کرتے ہیں یا جن لوگوں نے بدکوں کے شکار کرنا ہوتا ہے انہوں نے مختلف قسم کی نسلے یعنی بولی رکھے ہوتے ہیں گری ہاؤنڈ رکھے ہوتے ہیں پوائنٹر کتے رکھے ہوتے ہیں تو ان سب نے جو اتنا ایفرٹ کر رہے ہیں اتنا خرچہ کر کے وہ بریڈنگ کرواتے ہیں تو اس میں سے جو بچے آتے ہیں جو پاپ آتے ہیں وہ صحیح طرح گروت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بڑے مسائل ہیں اور ایون کے سیریس نویت پر اگر یہ مسئلہ چلا جائے تو اس سے وہ بچوں کی ڈچ کی جاتی ہے اور جو شکین آدمی اتنا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو کافی سارا لاؤس بھی ہوتا ہے اور دھک بھی ہوتا ہے تو اس میری جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اس سے یہ ہے کہ اس کو پراپرلی اگر کوئی بندہ کوئی شکین جو بندہ ہے وہ سننے کے بعد وہ خود اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے جو ان کے پاس پپس ہیں یا بڑے کتے ہیں ان کی وہ ڈیورمنگ کر سکے یعنی ان کے پیٹے کیڑوں کا جو علاج کر سکے اور اس سارے پرابلم کو سمجھ سکے کہ کیسے یہ پھیلتے ہیں اور کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بچہ ہے چھوٹا پپ ہے اس کے اندر پیٹ کی کیڑوں کا مسئلہ ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بچہ ہے وہ جو پپ ہے وہ کھانا پینے کم کر گیا ہے اگر مثال کے طور پر پہلے وہ ایک گرام دو گرام یا دس گرام کھا رہا تھا تو اب وہ کم کر گیا ہے اس کی جو کھانا کھانے کی صلاحیت ہے کہ وہ دودھ جو پی رہا تھا یا جو اگر آپ اسے کمرشل پیٹ ڈال رہے تھے تو وہ کم پہلے سے کھا رہا ہے دوسرا آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں لوز موشن لگ سکتے ہیں اگر لوز موشن یا اس کو وہ ٹٹیا نہیں لگیں تو اس ساتھ ایک اور پرابلم ہی آسکتا ہے کہ اس کے جو پکھانا ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہا یعنی کہ وہ تھوڑا پتلا ہو سکتا ہے اس کی رنگت چینج ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ کالا ہو سکتا ہے یا وہ زیادہ بھورا ہو سکتا ہے یعنی اس میں آپ کو یہ مسائل نظر رہیں گے دوسری بات وہ جو گروتھ کر رہا تھا جو کدھ بڑھا رہا تھا یا کان کھڑے کر رہا تھا وہ اب پہلے والی بات نہیں رہے گی جو اس کی اوپر جو اس کا چمڑے کی جو کلر تھا جو اس کے بالوں کا سسٹم تھا وہ سارا کا سارا ڈیسر ہو جائے گا ایسے لگے گا کہ جیسے ہر چیز ڈل ہو گئی ہے پھر بہت سویر کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں کے جو پیٹھ ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں وہ اپنے باقی جسم سے زیادہ بڑے لگتے ہیں پھولے ہوئے ہیں جیسے کسی نے پانی کی کوئی بائٹی ٹائپ چیز رکھی ہوئے ہیں پھر اس میں آپ ایک یہ دے سکتے ہیں کہ وہ کھانے والی چیزیں انہیں نہیں کھائے گا لیکن جو نہ کھانے والی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کوئی ہڈی پڑی ہے اس کو پکڑ لے گا کوئی لکڑی پڑی ہے اس کو کھانے ہی کوشش کرے گا پتھروں کو کھانے ہی کوشش کرے گا انسانوں کے جوتوں کو کھانے ہی کوشش کرے گا مٹی کھائے گا یہ ساری علامتیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میرے پاس یہ پپ ہے یا بچے ہیں یہ جو ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اب ہمارے پاس اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے والے کیڑے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ علامات ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کون سے والے کیڑے ہیں پہلے سب سے امپورٹنٹ زیادہ کیڑے ہوتے ہیں وہ راؤنڈ ورمز یا انہیں ہم گول سنڈی کی طرح کیڑے کہتے ہیں جس طرح سیمی ہوتی ہے سمیہ جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کا بلکل گول اور وہ لمبے سے کیڑے ہوں گے زیادہ انہیں کی ہوں گے لمبائی میں بنے ہوئے لیکن ان کی جو سائز ہے وہ ایک سا دو سینٹری میٹر کا ہوگا تو ان راؤنڈ ورمز ہیں آپ سب سے امپورٹنٹ دیکھیں کہ اس میں بچہ کمزور ہونے لگ پڑے گا ایک علامت دوسری بات یہ کہ اس کا وزن کام ہو جائے گا تیسری بات الٹیاں آئیں گی اور ساتھ اس کو دست لگیں گے یا ڈاریا لگے گا یہ اگر چار علامتیں آ رہی ہیں تو آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاپ ہیں ان کو راؤنڈ ورم کا پرابلم ہے دوسری اس کے بات جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس آتی ہے وہ ٹیپ ورم ہے یعنی کہ اس طرح کیڑے ہوتے ہیں جیسے پھیتا ہوتا ہے جیسے ہم کچھ چیز میئر کرتے ہیں یہ بلکل اس طرح کی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا بھی سیم یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف جو بچہ ہے وہ بہت زور سے پخانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یعنی کہ وہ زور لگا رہا ہوگا کوشش کر رہا ہوگا کہ پخانہ میں کر لو پھر تیسری طرح کے جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ اس میں جو کیڑے آتے ہیں وہ ہوک ورمز ہیں یا ایسے کیڑے جو بلکل اس کے جو آنتے ہیں ان کے اندر چپک جاتے ہیں یا ایسے کسی کنڈی کو ہی لگا لیتا ہے اس طرح کی ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں ان کی علامات کیا ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس جو بچہ ہے وہ بلکل تھکاوٹ سے فیل کرتا ہے پھر اس کی جو جگہ ہیں جہاں سے اس کی لالی نظر آتی ہے مثال کے طور پر اس کے آپ آنکھوں کو نیچے کریں تو وہاں لالی نظر آتی ہے یا مسوروں پر جو لالی نظر آتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل پیلی ہونے شروع ہوگی یعنی کہ خون کی اس کے لئے شدید کمی ہو جائے گی کھانا پینا بھی کم کر جائے گا اور اس میں جو پکھانا ہے وہ کالی رنگت کائے گا یعنی کہ یہ تیسرے قسم کے جو کیڑیاں میں یہ پرابلم آئے گا پھر اس کے علاوہ کوکسیڈیوسوس کا پرابلم آتا ہے وہ بھی ایک کافی سیریس ایشو ہے ان میں سب سے زیادہ جان لیوہ قسم کا پرابلم آتا ہے وہ ہوتا ہے دل کے کیڑے کا یا اس کا ہم ہارٹ وم کہتے ہیں وہ پھپڑے اور دل دونوں کو نقصان دیتا ہے اور اس کی کیسز میں تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے یا جو بڑا ڈاغ ہے وہ مر جائے گا تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے پروپر اس کے شیڈیول بنائیں جس سے ہم ان کو پیٹ کی کیڑوں کی دوائی دیں گے تو وہ شیڈیول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو نسل کا ڈاغ ہے چاہے کوئی آپ جرمن شیپرٹ بیڈنگ کروا رہے ہیں یا جو ہمارے شکین حضرات ہیں جو شکین بھائی ہیں جنہوں نے بولی رکھے ہوئے ہیں تازی کتے رکھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے پوائنٹر رکھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی بچے پیدا ہوں وہ ایک اپنا شیڈیول بنائیں میں آپ کو اسام طریقہ بیلکہ سمپل ٹپس بھی سکھاتا ہوں جس سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی بچے پیدا ہو اور وہ دو ہفتے کا ہو جائے تو آپ نے پہلی دفعہ اس کو پیٹے کڑوں کے دبائی دینی ہے میں ویڈیو کے انڈ پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی دوائیاں جائے وہ آپ دے سکتے ہیں دوسری بات پھر آپ نے اگلی دفعہ ڈیورمین کرنی ہے چوتھے پہ پھر آپ نے کرنی ہے چھویں ہفتے پہ پھر آپ نے آٹھویں ہفتے پہ دسویں ہفتے پہ اور بارویں ہفتے پہ تو پہلے جو تین مہینے ہیں اس میں آپ نے ہر دو ہفتے کے بعد ان کو پیٹے کڑوں کے دبائی دینی ہے پھر اگلے جو تین مہینے ہیں چوتھا پانچ مہ اور چھے مہینہ ان میں آپ نے ہر مہینے کے بعد ایک ایک دفعہ دینی ہے جب وہ چھے مہ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو بڑے کتوں میں شمار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو روٹین ہے وہ الیدہ ہوگی اور جو بڑے کتے ہیں ان کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ سال میں آپ نے تین دفعہ دینی ہے یعنی کہ ہر چار ماہ کے بعد آپ نے پیٹے کڑوں کے اس کو دبائی دینی ہے تو اب یہ ہو گیا شیڈیول اب آپ کو پتہ چل گیا کہ چھوٹے بچوں کو ہر دو ہفتے کے بعد دیتے جانا ہے جب تک کہ وہ تین ماہ کے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ اگلے جو تین ماہ ہے اس میں ہر ماہ ایک ایک ہر مہینے کے بعد دیتے جانا ہے دبائی میڈیسن دینی ہے اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی کہ چھ ماہ سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ہر سال ان کو جو ہے وہ تین دفعہ دوائی دینی ہے یعنی کہ ہر چار ماہ کے بعد دوائی دینی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ایزیلی جو آپ کو روٹین وائز کسی بھی میڈیکل سورس سے میڈیسن اویلیبل ہے تو کونسی ایسی دوائی ہے جو آپ لے کے تو اپنے جو آپ کے پپس ہیں یا جو بڑے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو بہتر اور ایزیلی اویلیبل ہے وہ ہے زینٹل کے نام سے ایک برینڈ آتا ہے یومن سائیڈی کی پروپریشن ہے البینڈازول اس میں میڈیسن ہے وہ بہترین ہے پیڈے کڑوں کے لیے اس کا بھی بلکل سمپل سا میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس سے آپ کو بلکل ایزی ہو جائے گا کہ اس کا جو ایک سیسی ہے وہ آپ نے ایک کلو کے لیے رکھنا ہے یعنی کہ آپ کا جو پپی ہے اس کو آپ پھول لیں وہ مثال دو کلو کے تین کلو کے چار کلو کے جتنے کا بھی ہے تو اس کو آپ نے اتنے ہی سیسی دینا ہے زینٹل کا یہ بلکل سمپل رول آف تھام ہے جس سے کہ آپ ایکسپارٹ ہو جائیں گا گپرہ چاہ جائے گا کہ ہر کلو کے لیے ایک سیسی دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ روٹین کرنا ہے کرنا اس طرح ہے کہ سرنجے خالی لے لینے ہیں سوی اتار لینے ہیں اور جو اس کا مطلقہ وزن کے ساتھ سے دوائی بنتی ہے وہ آپ نے اسے بھر لینے ہیں اور اس کو آپ نے اس کی جو دانت ہیں دانتوں کے ایک سیٹ پہ جس کو ہم گالیں کہتے ہیں اس میں آپ نے ساتھ رکھ کے اور اس کو پھلا دینا آپ نے پھر دوسری ایک آپ کے پاس جو میڈیسن ہے میں ابھی یہاں پکس اس کی آپ کو نظر بھی آگی تو دوسری جو ہم ورم آکس وہ بھی ہومن سیٹ کے ایک برینڈ ہے اس میں برنڈازول ایک سارٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کا بھی سمپل رول آف تھام یہ ہے کہ ایک سی سی ایک کلو کیلئے ایک کلو زندہ وزن کیلئے یعنی کہ آپ اگر پاپ آپ کا پانچ کلو کا یا دس کلہ کا تو وہ آپ نے پاں یا دس سی سی ہی اس کو پھلا دینا ہے ہم ریکمنڈ میں یہ کرتے ہیں میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ جو پہلے تین مینے کے ڈیورمنگ ہیں وہ زینٹل سے کریں اور اگلے تین مینے کے ڈیورمنگ جا ہوا ورم آکس سے کریں تو ورم آکس میں میڈیزول ہوگا اور وہ بڑا آسان ہے وہ بھی ایک سی سی جو ہے وہ ایک کلو کے صاحب صاحب نے دینا پھر ایک اور اگر جو شکی نظرات ہیں جن کو مطلب خرچہ کرنے کا شوق بھی ہے اور تو زیادہ اچھی میڈیسن لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ڈرانٹل پلس کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں جس میں پروزی کنٹل سالٹ ہوتا ہے وہ امپورٹڈ ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی بہترین قسم کی وہ ڈیورمنگ والی گولی ہیں ڈرانٹل پلس کے نام سے وہ آپ کی ایک گولی دس کلو وزن کیلئے اگر وہ چھوٹک کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر اگر پانچ کلو کی دو آدھی گولی کر لیں اور اگر آپ بڑوں کو دے رہے ہیں تو وہ اپنے ایک گولی جائے وہ دس کلو کے صاحب سے دینی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس چیز کے خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ کیسے آپ نے اپنے کتے اور پپس کی ڈیورمنگ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اس سے بینیفیشل چیزیں لینی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو اس میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے جو پیج ہے